اسلام علیکم دوستو میرے نئے ویڈیو میں خوش آمدید میں ہوں آپ کو فرین محمد باندھوائی اور آگ دیکھ رہے ہیں ایکسپریئنس کیمر تو دوستو میری آج کی ویڈیو میں آپ کو ریل کرکٹ نائنٹین کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے اپڈیت کب تک آنی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تو دوستو جو ریل کرکٹ نائنٹین اس کو آپ کو پتائے کہ اکتوبر میں جو اپڈیت آئی تھی وہ بھی کافی بڑے میگا فیچرز کے ساتھ آئی تھی دوستو آپ کو پتائے کہ ریل کرکٹ نائنٹین کی کمپنی کافی اچھا ورگ کرتی ہے اور اپنے فینس کے لیے کوئی نے کوئی فیچر ضرور ایڈ کرتی ہے اپنی نیو اپڈیت میں اس لیے تو اس نے ایک دیر سال میں اتنی ترقی کر لی تو اس کے بعد اگر دوستو ہم بات کریں کہ جو نیکسٹ اپڈیت ہے وہ کب تک آنے والی ہے جو سب کا انظار کر رہے ہیں میگا فیچر کے بارے میں میگا اپڈیت جو آنے والی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کب تک آنی ہے تو دوستو اگر ہم دیکھیں ٹوٹو نائنٹین میں نومبر کے منتھ میں بھی اپڈیت آئی تھی ریل کرکٹ کی تو تب بھی کافی بڑے فیچرز ایڈ ہوئے تھے اور کافی زیادہ میگا اپڈیت بنی تھی وہ تو دوستو اس بار بھی امید ہے کہ نومبر کے منتھ میں ہم کو اپڈیت دیکھنے کو مل جائے گی اور وہ نومبر کے اینڈ ہوگا یا پھر نیکسٹ منت کا شروعات ہی ہوگی لیکن زیادہ امیدیں یہاں نومبر کے اینڈ تک ہیں تو دوستو جو میگا فیچرز ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ ایڈ کرتی ہے ریل کرکٹ نائنٹین جیسا کہ یہاں اگر ہم دیکھیں تو پچھلی بار کے اپڈیت میں بھی کافی سٹیڈیم وغیرہ ایڈ کیے تھے اور سٹیڈیم وغیرہ اور زیادہ بڑے فیچرز ایڈ کیے تھے میں زیادہ کھیلتا نہیں نہیں پتا تو دوستو اور بھی اگر ہم بات کریں تو اکثر ہی یہ زیادہ اچھی اپڈیت دیتی ہے اور بڑے فیچرز کے ساتھ دیتی ہے کیونکہ یہ کمپنی کافی اچھا ورگ کرتی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ڈیر سال میں ہی کافی زیادہ ترقی کر چکی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایٹین میں ریلیز ہوئی تھی ٹوٹو سند ایٹین میں جب اس کا نام تھا ریل کرکٹ ایٹین تو تب سے وہ شروع ہوئی ہے تو اب یہ گیم ویو سی سی ٹو کے مقابلے پر آ گئی ہے جو کہ ٹوزن فیفٹین میں ریلیز ہوئی تھی تو اس لئے دوستو اس گیم سے بہت زیادہ امید ہیں کہ یہ کافی بڑیہ والا اپڈیٹ دیں گی اور بڑیہ والا ہمیں یہاں سے میگا اپڈیٹ ملے گا جو کہ سارے فینس کو پسند آئے گا اور بہت جیال نومبر کے آنے تک ہم کو یہ اپڈیٹ ملنے والا ہے تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا